نمسکار بیہار مطلع نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوچ رازنیتک پر درشت بیہار میں جیدہ اٹھا پٹھک ہو رہی ہے جہاں ایک طرف کھیلہ ہوئے کے لے کر کے راستے جنتہ دل کی رازنیتی پر بیہار میں چرچا ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف مکھ منتر نتیس کمار آز دلی پہنچ رہے ہیں دلی پہنچنے کے بعد مکھ منتر نتیس کمار کا آج پر ونردھاری تکارکرم ہے جس میں وہ پردھان منتر نردھ موڈی سے ملیں گے اس کے بعد وہ راستری ارڈیکٹ جی پی نڈا گری منتری امیسا سے ملیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں سی چوپٹوارے کو لے کر کے بھی چرچا ہوگی اس کے علاوہ منتری منڈل گٹھن پر بھی چرچا ہوگی منتری منڈل وستار پر چرچا ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو بیہار کی رازدیتی ہے اس کے تحت منتری منڈل گٹھن کے بعد اور کیا ہے کچھ ایسے باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بیہار کے جو منتری ہیں جو بیہار کے رازدیتی دل کے نیتا ہیں جن کے آپس میں جو کروہاٹ ہے اس کروہاٹ کو دور کرنے کیا پریاث کیا جائے گا یعنی کہ بیہار بھازپا کے کچھ نیتا نراض چل رہے ہیں یا جدیو کے ساتھ گٹھوندن کو لے کر کے نراض ہیں انہیں سمجھانے کا پریاث اگر کیا جائے گا تو وہ کے اندر نترک کے دیوارہ کیا جائے گا اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نتیز کمار جو سنجیج آپ پہلے سے وہاں کیمپ کر رہے ہیں جیسا سوچنا ہے کہ وہ آج اس بات کو لے کر کے بیٹھا کہیں کئی مسئلوں پڑتے ہوگی اب سوال یہ ہے کہ کیا جیتن نام مانجی اور چراغ پاسوان کے نراضگی کا بھی سوال اگر ہوگا تو یہ سوال وہیں سوٹھے گا ہم بتا دیں ستروں کی معنی تو بیہار پردیس بھاجپا کے دورہ نتیز کمار کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ امیسہ سے اور نریندر مودی سے ملتے ہیں تو چراغ پاسوان جو اکھرے اکھرے نظر آتے ہیں ان کو آپ سامل کر سکتے ہیں ان کو سنتوشت کر سکتے ہیں پسوپتی پارس کو بھی سامل آپ سنتوشت کر سکتے ہیں اس رن نتی کے تحت مکھ منت نتیز کمار کا دلی دورہ کافی سفل مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ جدیو میں بھی آٹھ دس ویدائک یا نپستیت رہنے کی بات جو راجت کہتی ہیں اس پر بھی ورام لگے گا یہاں تک کہ سنجے جہاں پلی طرح مانیٹرنگ کر رہے ہیں سنجے جہاں کبھی نہیں چاہتی کہ ایک بھی ویدائک کدھر سے ادھر ہو ہر طرح سے سنتوشت کیا گیا ہے سانسد کے جو ٹکٹ لینے کے پرتکشہ میں کر رہے ہیں ان کو بھی توڑے کا پریاس نہ کیا جائے اس کے لیے وہ بھی لگے ہوئے ہیں ایک بڑی رازنیتک پہل ہو رہی ہے اس رازنیتک پہل کا اگر دیکھیں تو مکم انترین انتیس کمار کے سامنے چنوٹی ہیں کہ اپنے کروات ورے بھول سے بھارتی زندہ پارٹی کو نراز کرنے والے انتیس کمار پردھان منتری اور امیر ساسم ملنے کے بعد کس طرح آگے کے رہنیتی تے ہوگی تاکہ بیہار میں نہ صرف لوگ سبھا دوہزار چوبیس بلکہ دوہزار پچیس کے چنوٹ کو لے کر کے بھی اس پر چرچہ ہوگی تاکہ بیہار میں انڈیا گھڑوندن کو مجبوط کیا جا سکتا سوال یہ ہے کیا آنے والے چنوٹ کو پہلے چوبیس سے پہلے سیچ بٹواروں کو لے کر کے جو تھوڑی سی پیچ فسی ہے اس پیچ فسانے والے نیتا جو کچھ ہیں جیسے جیتر نام مانجی چراغ پاسوان جنہیں سیچ کو لے کر کے چل رہے ہیں حالانکہ اب یہ مکیس سہنی بھی کی بھی انٹری ہو گئی ہے کیونکہ مکیس سہنی سمجھ گئے ہیں کہ بھادپا کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جانے سے انہیں کوئی فیدہ نہیں بلکہ اگر پانچ چھ سیٹ بھی مل جائے تو وہ نقصانی ہوگا اس طرح اب مکیس سہنی چراغ پاسوان جیتر نام مانجی سبھی انڈیا میں آگئے ہیں جس سے اب مہا گڑوندن کے نیتا بھی اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب کرے تو کیا کرے کیونکہ اگر یہ ووٹ بینک کھسک گیا مہا گڑوندن سے تو ڈسٹری طور پر مہا گڑوندن کی ہار ہوگی اور چالیس کے چالیس سیٹ ایک بار دوہزار چوبیس میں پھر نرندر مودی جیت جائیں گے تو نرندر مودی ہم اس ساکھ کی جوڑی کی جو رنیتی ہے اسی کے تحت آج مکہ منتری دلی پہنچے دلی پہنچنے کے بعد وہ تمام مددو پر بارتا کریں گے جس میں سیٹ بٹوارے منتری منڈل بیستار کے علاوہ دو ہزار پاسیس کے چناؤں کو لے کر کے کیا ہوگا اور بیزے پی کے اندر جو کرواہٹ ہے اس کو دور کریں گے چراغ پاسوان جتنے نام ماجی کو سمجھائیں گے جو اپندر کسوا ہے ان کو سمجھائیں گے آر سی پی سنگھ مودی پر بات ہوگی کئی ایسے گمبھیر مودی جس پر بات کیا جا سکتا ہے اور اسی لے کر کے مکہ منتری کا دورہ آج کافی مہتر پر مانا جاتا ہے دیکھتے ہیں پیسے اس رپورٹ کیونکہ ہماری بھی رہے گی پہنی نظر بیار میتانریز کو یوٹیوب میں سبسکرائب کیجئے جیٹ پیل سیٹی پی کیبل چینل پر بھی دیکھیں دھنواد